نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماظن منذ بعثنی اللہ الیوم القیامہ جب سے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجائے اس وقت سے جہاد ہمیشہ چلتا رہے گا کب تک ہوتا رہے گا الہاں تک کہ دجال آئے گا اور پھر اس امت کا جو آخری حصہ ہے وہ دجال سے لڑے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرب قیامت میں مسلمانوں کی لڑائی ہوگی اتنی بڑی لڑائی ہوگی کہ اس میں ایک تہائی لوگ جو مجاہدین ہیں وہ میدان چھوڑ کے فرار ہو جائیں گے اور ان کی اللہ کبھی توبہ قبول نہیں کرے گا اور ایک تہائی میدان جنگ میں شہید ہو جائیں گے جن جو اس وقت کے افضل ترین شہدہ ہوں گے اور ایک تہائی کو اللہ فتح اور نصرت عطا فرمائے گا اور یہ لڑائی ہوگی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دور میں اور نبی نے فرمایا قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور ان کی قیادت میں تم یہود سے قتال کرو گے یہاں تک کہ یہود غرقت درخ کے پیچھے چھپے گا اور پتھروں کے پیچھے چھپے گا پتھر کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اس کو قتل کر دو سوائے غرقت کے غرقت درخ یہودیوں کو پناہ دے گا تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد پوری دنیا میں کفر ختم ہو جائے گا اور پھر پوری دنیا میں سب نیک پرہزگار کوئی چرسی نظر نہیں آئے گا آپ کو کوئی کرپشن نظر بولو کیونکہ اتنے موجزے اتنا کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی اور ایسی لڑائیاں ہو چکی ہوں گی کہ فساد ختم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تو کسی غیر مسلم کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے اسلام نے آزادی رکھی ہے کوئی اسلام تلوار سے کبھی نہیں پھیلا کوئی ایک تاریخ میں واقعہ نہیں دکھا سکتے کسی غیر مسلم کو تلوار سے مسلمان کیا ہو لا اقراح فی الدین قرآن نے کہہ دیا دین میں زبردستی نہیں ہے جس نے آنا آیا نہیں آنا نہیں آیا لیکن عیسیٰ ابن مریم کے دور میں حجت اتنی تمام ہو چکی ہوگی کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے ام الاسلام و ام السیف حضرت عیسیٰ کا جو نعرہ ہوگا یا تو اسلام ولنا کیا ہے تلوار کیونکہ اسلام کی حقانیت اور اس کی نشانیت اتنی واضح ہو چکی ہوں گی کہ اب کسی غیر مسلم کے پاس عذر نہیں ہوگا کہ مجھے تحقیق نہیں ہے تو خاتمہ ہوگا یا جوج ماجوج بھی اسی وقت نکلیں گے ان سے بھی لڑائی ہوگی بیل آخر پھر ایسا امن دنیا میں قائم ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تقوی ہوگا تو اللہ کی طرف سے آسمان سے ایسی برکتیں نازل ہوں گی لوگ زکاة لے لے کے گھومیں گے کوئی زکاة لینے والا غریب نظر نہیں آئے گا غریبی مارکٹ سے کیا ہو جائیں گے ہماری حکومت بھی غریبوں کو مارکٹ سے شارٹ کر رہی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ غربت ختم کرنے کے لیے حکومت کی پولیسی ہے کہ غریبی کو ختم کر دو یہ بہترین طریقہ ہے غربت ختم کرنے سارے غریب پر انٹرین میں بند کر کے اڑا دو ان کو یہ بھی ایک طریقہ ہے ہمارے ہاں ایک پیکج چل رہا ہے یہ بھوک سے مار دو ان کو لیکن حضرت عیسیٰ کے دور میں ایسا نہیں ہوگا تو لوگ لے کے گھومیں گے کوئی زکاة لینے والا نہیں ملے گا پھر حدیث ترمیزی کی حدیث ہے ایسی آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی نبی نے فرمایا اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ اس کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پر استعمال کریں گے پھل اتنے بڑے ہیں اللہ کی طرف سے انگور کا ایک ایک دانہ کئی کئی لوگ نچوڑ کے اس سے گلاس بھریں گے اتنے بڑے بڑے انگور یہ ایک مثال دی ہے کہ پھلوں میں برکت پھلوں میں ذائقہ گناہوں کی وجہ سے اللہ چیزوں کی برکت چھین لیتے ہیں دیکھو نا یار روٹی جو پکتی ہے ہمیں یاد ہے بچپن میں پکتی تھی دور تک خوشبو آتی تھی روٹی میں خوشبو ہی ختم ہو گئی پلاسٹک کھا رہے ہیں ایسا لگتا ہے عام کیسے عام میں تو پھر بھی ابھی تھوڑی سی لذت باقی ہے لیکن وہ بھی مزہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں تو ایسی برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوں گی تو اور نبی نے فرمایا کہ میری امت کی دو جماعتوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ایک وہ جو عیسی بن مریم کے ساتھ مل کے لڑیں گے اور ایک وہ جو ہندوستان پر حملہ تو ہندوستان پر حملہ تو ہو چکا ہے محمد بن قاسم کے دور میں اور دوسرا فریق وہ جو عیسی بن مریم کے ساتھ مل کے لڑائی کرے گا تو اللہ ہمیں وہ دمانہ دکھائے جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اللہ کرے ہمارے حضرت تو بڑی دعا کرتے تھے لیکن حضرت تو چلے گئے چھیک ہے نا ہم زندہ ہیں لیکن ایسا نہ ہو کل کوئی نکلے الفلاحیہ سے میں عیسی بن مریم ہوں اور دعویٰ شروع کر دے کیونکہ مارکیٹ میں مہدی اور مسیح نام کے ہول سیل کے حساب سے لوگ پاکستان میں بکر ہیں یہ سعودیہ میں پیدا نہیں ہوتے پاکستان میں ایک شخص نے دعویٰ کہتے ہیں میں امام مہدی ہوں بہت لوگوں کا اپنا ہمنا وہ بنایا تھا ہمارے حضرت کے دور میں سعودی عرب چلا گیا حکومت نے پکڑ لیا وہاں وہاں تو حکومت پکڑتے ہی کیا کرتی ہے تو وارن جاری کیے تو وہ بھاگا پکڑا نہیں پکڑنے کے وارن بھاگ گیا وہ یہاں آیا تو اس سے پوچھا آپ تو امام مہدی کہنے میں نے رجوع کر لیا ہے میں نے کیا کر لیا ہے امام مہدی ہونے سے رجوع کر لیا تو یہ سارے فرادی یہیں پیدا ہوتے ہیں تو حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کے جو علامتیں حدیث میں ہیں ان میں حضرت مہدی کے سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے ان کو تو لوگ پکڑیں گے کہ آپ ہیں ان میں جو علامتیں دیکھ کے ان کو پکڑیں گے کہ آپ ہیں اور یہاں جو خود نکل نکل کے آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں یہ مہدی نہیں ہو سکتے